اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم محمد الطاق مستنیت گورنمنٹ طبیعہ کالیج بھاورکو ناظرین آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے تلعہ آزم کی اس کو کیسے بنایا جائے اور اس کا استعمال کیا ہے اس کے خواہد کیا ہے نادانی کی وجہ سے یا نادانی میں جو بھی غلط کاریاں ہو جاتی ہیں انسان سے تو انسان جب بالے ہوتا ہے جب اس کی عمر پچی سے تیس سال کے قریب پہنچ کیا ہے تو اس وقت وہ اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو دور کرنے کے لئے یہ تلعہ آزم ایک اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اس تلعہ کا جو خاص خواہد ہے وہ یہ ہے کہ غلط کاریوں کی وجہ سے جو عضوے خاص یعنی پینس کا پتلا ہو جانا اس کا تیڑا ہو جانا پینس کے اندر سستی آ جانا پینس کا ڈیلا پن ہو جانا ان تمام امراض کو یہ دور کرتا ہے اور ان تمام امراض کے لئے یہ بہت ہی فائد مند ہے اس تلعہ کے استعمال سے انسان اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر سکتا ہے اس کے استعمال سے عضوے خاص میں بے پنہ مٹائی آ جاتی ہے اور تیڑا پن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ جب بھی استعمال کی کرنا ہو اس وقت آپ کسی بھی مستند موالج سے آپ اپنا ٹی بی معاینہ کروائیں گے معاینے میں وہ موالج آپ کو بلکل ٹھیک بتائے گا کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ جو میں نے آپ کو خواہد بتا ہے ان کے اوپر اس کا بہت زبردست ریزلٹ ہے اس کا بنانے کا بھی بلکل آسان طریقہ ہے آپ نے زافران پانچ گرام لینا ہے اکرکرا تین گرام لینا ہے درازہ تین گرام دالچینی تین گرام جائفل ایک گرام اور علاقی خورت تین گرام یہ ٹوٹل چھین چیزیں ہیں زافران اکرکرا درازہ دالچینی جائفل اور علاقی خورت وزن میں نے آپ کو ان کا بتا دیا ہے اس کا جو بنانے کا طریقہ ہے آپ نے ان تمام چیزوں کو کسی بھی پنسار سٹور سے بلکل ہی پہچان کر اور اصلی لینی ہے ان کا آپ نے باریک سفوک کر لینا ہے جو کہ بلکل ہی مسئلے وہ بار ہو بلکل باریک ہونا چاہیے اسے آپ نے کپڑ چھان کرنا ہے یعنی کہ اپنے کپڑے سے اس کو نکالنا ہے اتنا وہ باریک ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کو کچھ نہیں کرنا اس کا جو لگانے کا طریقہ ہے آپ اسی سفوک کو چنے برابر سفوک کو لیں گے اپنی ہتھیری پر لکھیں گے اپنی ہتھیری میں آپ اپنا ہی لواب جو اینا اس میں آپ ڈالیں گے تھوڑا سا وہ آپ اس کو پیسٹ بنائیں گے وہ پیسٹ کی طرح پیسٹ بن جائے گی اس جو آپ نے چنے کے برابر آپ نے وہ دوائی لی تھی لواب جان دال کر جو آپ نے پیسٹ بنایا ہے اس کو آپ اپنے پینس کے اوپر جیسے باقی آئل کی مالش کی جاتی ہے آپ کیونکہ یہ پیسٹ ہوگا اس کو آپ نے اوپر جو اینا اس کا حلکی سے جو اینا مالش کرنے کے بعد اس کو آپ نے اوپر لگا ہی رہنا دینا ہے اس کو پھر اتارنا نہیں ہے یہ لگا رہے گا اس کے بعد اس کو اوپر آپ نے کچھ نہیں باننا رات کو سوتے وقت آپ نے لگانا ہے اس کے بعد آپ سو جائیں گے جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ نے اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے پینس کو نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے دھو لینا ہے جب وہ آپ دھو لیں گے دھونے کے بعد آپ اپنے جو بھی زندگی کے روز برہ کے کام ہیں آپ وہ کریں گے پھر نیکس دوسری رات کو پھر آپ اس کو استعمال کریں گے یہ اپنے پندنہ سے بیس دن مسلسل استعمال کرنا ہے یہ جو اپنے میں نے آپ کو پوائد بتائے ہیں اس کا بہت ہی زبردست استلاح کا ریزلڈ ہے یہ جو تلائے آزم ہے ہمارے پاس آرے بھی بنا بنایا موجود ہوتا ہے اگر آپ خود نہیں بنا سکتے آپ ہم سے مگوا بھی سکتے ہیں یہ آپ میں نے پہلے بتایا ہے اب پھر بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ نے کسی بھی کوالیوپائیڈ طبیب کے زیر نگرانی بنانا ہے اس کے بہت ہی زبردست ریزلڈ ہیں یہ تلائے آزم ان امراض کے اوپر اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اللہ حافظ